کونار کے سور مندر راجہ نے اپنے بارہ ہزار سپائیوں سے کرمچاریوں سے کہا کہ ہمارا بارہ سال کے اندر ہمارا مندر بہت ہی بھب بہت ہی سندر بہت ہی مثال بن جانا چاہیے بارہ ہزار کرمچاری لگ گئے کام میں اور انہوں نے باستوکلا بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی لوگوں کے من بھانے والی باستوکلا میں مندر تیار کر دیا بارہ سال میں اپنی کٹھن پریسرم سے مندر کو تیار کر دیا مندر میں ایک چمبک کا پتھر لگنا تھا جس میں بھگوان سوری دوتا لٹکتے ہوئے سے نظر آتے اس پتھر کو بارہ ہزار کرمچاریوں کے پیچھا بارہ جو ان کا لیڈر تھا مین کرمچاری تھا ان کا بیٹا بارہ ورسکت تھا وہ کرمچاری اس پتھر کو اوپر لگانے لگا راجہ نے سچام اپنے جو مندر تیار ہوا اس کو ایک برد دیکھ لیں جا کے دیکھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بارہ ہزار کرمچاری دیکھنے میں لگے ہیں اور ایک بارہ سال کا بچہ اس پتھر کو فٹ کر رہا ہے تو راجہ نے کہا کہ ہم تم بارہ ہزار لوگوں کو امرت کی دھن دیتے ہیں یہ سن کر جو لڑکا اوپر پتھر کو فٹ کر رہا تھا اس سے سوچا کہ میری وجہ سے یہ بارہ ہزار کرمچاری مارے جائیں گے اس لئے اس نے مہی سے سمودر میں کود کے اپنی جان دے دی اس کے جان دینے کے قرآن یہ مندر اپاویتر ہو گیا مندر بہت ہی خوبصورت بنا ہے چاروں طرف سے اس کی واسط کلا دیکھتے ہی بنتی ہے بارہ ہزار کرمچاریوں کی جان پر بچ گئی لیکن مندر اپاویتر ہو گیا کہتے ہیں کہ مندر میں سورے دیوتا کی بھگوان کی پوگیا نہیں ہوتی ہے مندر بند کر دیا گیا ہے کونارک ایک سورے مندر ہے سورے بھگوان جی اور ان کی پتنی چھایا اور مایا کی مورتیاں جگنات مندر میں استحاپیت کر دی گئیں جب لوگ جگنات جی کے درسن کرنے جاتے ہیں تو وہی پر سورے بھگوان جی اور ان کی پتنی چھایا اور مایا کے بھی درسن کر لیتے ہیں کہتے ہیں سورے ٹیمپل جو کونارک مندر ہے جب سورے صبح ادید ہوتا ہے اس کی پہلی کرن کونارک مندر میں پڑتی ہے پہلی کرن جب کونارک مندر میں پڑ جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ چاروں دوسا میں اس کی کرنیں فیلتی ہیں کونارک مندر ایک بھب اور واسطوکلہ کا ایک بہتی ویچیتر ادھارن ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں پریٹک یہاں پر آتے ہیں اور بیبھر نے پرکار کی اپنی تصویر لیتے ہیں فوٹو کھیچنے کا ایک بہت ہی اچھی جب ہے یہاں پر آپ بہت اچھی ترے ترے کی اپنی فوٹو لے سکتے ہیں واسطوکلہ کا بیجونڈ عدوبت انپم سوندرے دیکھتا ہے لوگ جو ہیں دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں یہاں پر اس کے پٹ بند رہتے ہیں کیونکہ یہ اپاویتر مندر ہو گیا ہے بھگوان بھی اس تھاپیت نہیں ہے اور اس لڑکے نے اپنا بڑی دان دی دیا تھا اس وجہ سے اس مندر کو اپاویتر کہہ دیا گیا ہے لیکن اس کی بھگتا اور سندرتا کو دیکھتے ہوئی لاکھوں پر اٹک رو جاتے ہیں اور یہاں پر لاکھوں کی بھی اٹھٹا ہوتی ہے مندر ہمیسہ بھرا ہی رہتا ہے مندر بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی حسان ہے فوٹو لینے کے لیے بہت اچھی جب ہے اگر آپ نے بہت اچھی ترین تمام طریقے کی فوٹو لینے چاہتے ہیں تو اس مندر میں عوض ہے اور اپنا ایک راچین مندر ہے عدود سندر ہے واسٹو کلا سے بھرا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کونار کے مندر جرور آئے اور یہاں کی بھگتا اور یہاں کی سندرتا کا وزال تو انکم سندرت ہے اسے جرور دیکھیں دیکھ کے مند رب تھی جاتا ہے خوص ہو جاتا ہے اپنی ترین ترین کی فوٹو لے کر اس کونار کے مندر کی سبھان گرتی ہے موسیقا موسیقا